بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایف منو سیمن آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سابق پورتوگالی صدر کی وفات پر پورتوگالی صدر کو تازیت کا برقی پیغام بھیجا نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے انکارہ میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ایک ملاقات کی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو ستانوے افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور الغرافہ نے الشمال کو دو سفر سے ہرا کر قطر اسٹارس لیگ فوٹبال میں شاندار شروعات کی اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف 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 منو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سابق پرتوگالی صدر جورج سمپاو کی وفات پر پرتوگالی صدر ڈاکٹر مارسیلو ریبیلوس ڈی سوزا کو تازیت کا ایک برخی پیغام بھیجا نائے وزیر آزم نائے وزیر امیر جناب شیخ عبداللہ بن حمد آل تھانی اور وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے بھی پرتوگالی صدر کے نام تازیت کا برخی پیغام بھیجا وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے مروکو کے وزیر آزم کی حیثیت سے ان کے اپوائنٹمنٹ پر نیشنل ریلی آف انڈیپینڈنٹ کے رہنما جناب عزیز اخن نوچ کو مبارک بات کی ایک کیبل بھیجی نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبدالعزیز آل تھانی نے موسکو میں روسی وزیر خارجہ سرجی لیوروف سے ایک ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور میڈل ایسٹ اور افغانستان میں تازہ ترین پیشرفت کا جائزہ لیا گیا اس سے قبل نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ نے انکارہ میں ترکی کے وزیر خارجہ جناب میولوت چوو شوگلو سے ایک ملاقات کی اس ملاقات کے دوران ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجودہ صورتحال اور مرک میں سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہبنوں نے کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ کی صورتحال اور ہوائی اڈے کی سلامتی اور حفاظت اور فضائی ٹریفک فلو کو یقینی بنانے کے لیے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اس کے علاوہ دونوں رہبنوں نے دو طرفہ تعلقات اور ان کی حمایت کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا قطر فنڈ فور ڈیولممنٹ کے تعاون اور قطر چیریٹی کی طرف سے انسانی امداد لے کر قطری پلین کل افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچا اس شپمنٹ میں پچھس ٹن میڈیکل اور خوراکی امداد شامل تھی کل رات الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق قطر ائرویس کی ایک فلائٹ ایک سو چھپن مسافروں کو لے کر کابل سے دوہا پہنچی ادھر قطر اور پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے افغانستان کے لیے انسانی امداد کی اپیل کی ہے ریاست قطر نے نجیب عظمی مکاتی کی قیادت میں نئے لبنانی حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے منصوب سمحلنے کے بعد مکاتی نے چوبیس منسٹرز کی نئی کابینہ کی تشکیل کا بھی اعلان کیا وزارت سہت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو بارہ نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں پیتیس نئے معاملے درج کیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو ستانوے افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اکتیس ہزار نو سو بائیس ہو گئی ہے نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پیتالیس لاکھ چھہتر ہزار ایک سو چوہتر ڈوزز دی جا چکی ہیں نائنٹی فائف پائنٹ فائف پرسنٹ آبادی جس میں بارہ سال اور اس سے زیادہ عمروالے افراد ہیں ان کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک مل چکی ہے قطر میں پہلی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی خوراک تیس دسمبر دو ہزار بیس کو الوجبہ ہیل سینٹر میں دیے جانے کے بعد پرائیمری ہیلتھ کیئر کورپریشن ویکسینیشن ٹیموں نے تمام ستائیس ہیل سینٹر کے ساتھ ساتھ قطر نیشنل کنمنشن سینٹر میں بھی ویکسینیشن کا انتظام کیا تھا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بیس ہزار چھہ سو چھالیس افراد کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد پچیس لاکھ ترے سٹھ ہزار چار سو ترانوے ہو گئی ہے وزارت سہت کے مطابق ایک اور مریض کو آئی سیو میں داخل کیا گیا اور کل بیس افراد کو آئی سیو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے ملک میں کوویڈ نائنٹین بیماری کو کم کرنے کے لیے وزارت سہت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مختلف کوویڈ تدابیر پر احتیاط کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے ادھر کل حکام نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے چار سو تیس افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے اب تک وزارت نے ملک میں کوویڈ نائنٹین احتیاطی تدابیر کی خلاف ارضی پر ہزاروں افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے یہ خبریں آپ قطر ریڈیو ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں وزارت سہت نے بجھ سے تمام ہائی رسک افراد کے لیے فائزر بائنٹیک اور موڈرنا کوویڈ نائنٹین ویکسین بوسٹر خوراکوں کا انتظام شروع کر دیا ہے یہ ویکسین ان کے لیے لازمی ہوگی جنہوں نے آٹھ مہینے سے زیادہ پہلی ویکسین کی دوسری خلاق لی تھی سہل دوہزار اکیس قطارہ انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فالکن ایکزیبیشن کل ختم ہوا اس سال کی ایکزیبیشن میں بڑی تعداد میں وزیٹرز نے حصہ لیا اور اس کے ساتھ سہل دوہزار اکیس کو تجارتی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے انٹرنیشنل نیوز میں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا اور نیپال کے ریسیڈنٹس کے لیے سفری پاوندیاں ہٹا دی ہیں اب وہ آج سے یو اے ای کا سفر کر سکتے ہیں ہفتے کو انڈیا کے دارالحکومت دلی میں شدید بارش کے بعد اندرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ سمیت کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق دلی میں موسلہ دہار بارش کے بعد چار ڈومیسٹک اور ایک انٹرنیشنل فلائٹ کو دلی سے جیپر اور احمد آباد کی طرف موڑ دیا گیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ میں سندھی وزیر سہت ڈاکٹر ازرا پچوہوں نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دریائی سندھ میں آلودگی کو روکنے کے لیے پالیسی بنائیں انہوں نے کہا کہ سناتی، ذرائی اور ہیومن ویسٹ کی وجہ سے دریا کا پانی شمال سے جنوب تک آلودہ تھا جس کی وجہ سے ملک میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں خطرناک اضافہ ہوا ہے سینوفارم کی کووڈ نائنٹین ویکسین کی تقریباً چونوں لاکھ خوراکے کل چین سے بنگلہ دیش کی دارالحکومت دھاکہ پہنچیں بیمان بنگلہ دیش ائرلائنز کی ایک پرواز ویکسین کے ساتھ بارہ بچ کے چوالیس منٹ پر حضرت شاہ جلال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اتری یہ اب تک کا بنگلہ دیش کی طرف سے چین سے تجارتی طور پر خریدی گئی ویکسین خوراکوں کا دوسرا سب سے بڑا بیچ ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے قطر کا ٹاپ ٹائر فوٹبال کمپٹیشن قطر اسٹارس لیگ کا آغاز کل الغرافہ اور الشمال کے مقابلے سے ہوا یہ مقابلہ الغرافہ نے دو زیرو سے جیت کر شاندار شروعات کی احمد الگنہی اور مئید حسن نے ایک ایک گول داغے آج موجودہ چیمپین السد اپنا کیمپین شروع کرے گا اس کمپٹیشن میں کل بارہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں برازیل کے فوٹبال لیجنڈ پہلے انٹینسیف کیر میں ہیں لیکن ان کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کولون ٹیومر کی سرجری کے بعد وہ سہتیاب ہو رہے ہیں نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم اٹھارہ سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں حصہ لینے کے لیے کل پاکستان پہنچی نیوزیلینڈ ڈو ٹیسٹ اور تین ون ڈے میچوں میں حصہ لے گی انڈیا کے ویٹرن سپورٹس ایڈمنسٹریٹر راجہ رندھیر سنگھ کو اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کا انٹرم ہیڈ مقرر کیا گیا ہے خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سابق پرٹوگالی صدر کی وفات پر پرٹوگالی صدر کو تازیت کا برقی پیغام بھیجا نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل تھانی نے انکارہ میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو ستانوے افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور الغرافہ نے الشمال کو دو سفر سے ہرا کر قطر اسٹارس لیک فوٹبال میں شاندار شروعات کی ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہچا سرور مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائیڈ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ